سمجھتا ہوں یہ انہی سو پچاسی نہیں ہے انہی سو اٹھاسی نہیں ہے اس طرح سے جو عمران خان کو دھوکہ دے گا اس مجھے کو بھی عبرو ہوگا اور اس کی کوئی اتنے کی عزت دے رہے گے کسی کو بھی دھوکہ دینا نامناثر ہے لیکن کتنا دیگے کسی دیگے سے گلوں گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امام میں بڑا نمہ حصہ ہے اور جو کچھ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ تب نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے دن آگے جا رہے ہیں میں ابھی کہنا چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے آپ واپس آئے اور اگر ہمارا صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمان عمران خان کو بڑھ لیا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے صدیفہ دینا ہے آپ نے واپس حلقوں میں جانا ہے الیکشن لڑھنے ہیں اور اگر آپ جیتے ہیں تو آپ جس ملچی کو بوٹ لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کے نام کے اوپر بوٹ لے پی ٹی آئی کے دیگٹ کے اوپر ایلکشن دیتے اور اس کے بعد آپ لوٹے بن جائے اور آپ پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ راشروف کر دیں یہ معاشرہ اس کی جازت نہیں دیتا یہ اس کی سیاست ہماری اس کی جازت نہیں دیتی اور دیکھئے دوسری بات یہ ہے عمران خان نے کوئی ویک میل نہیں ہونا اس سیچویشن میں کسی سے اگر کسی کی یہ خواہش ہے اپوزیشن کی کہ کوئی عمران خان لاکمئر ہو دینے وہ انہوں نے نہیں ہونا ہم سمجھتے ہیں جو بھی مسائل ہیں ان پر بات چیت ہونے چاہے گے میں نے کہا تھا اتنی تلخیاں پیدا نہ کریں کہ بیٹھنا ہی مشکل ہو جائے تلخیاں بڑھ رہی ہیں اور ان تلخیاں کو کام ہونا چاہے گے کل بھی جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ پی ٹی آئی کی لیٹرشپ میں تو بھی اگر آپ تلخیوں کو بڑھائیں گے اس میں تلخیاں بڑھیں گے میرے پیدا تلخیوں کو کام کرنے کی شہد ہے اور اپوزیشن اس میں لوٹے پنے سے باز آئے اپنی جو آئینی پاکستان کا آئین ہے اس کو ہم ملحوظ رکھیں اور اس کے منابق آگے چلیں اچھوں سے عمران خان کو آپ نہیں ہٹائیں آپ اپنی سیاست کریں لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کون سے حکومت دلیکٹ کرتے ہیں کون سے حکومت دلیکٹ کرتے ہیں تو وہ قید ہیں سارے ان کے اوپر پولیس لگی ہوئی ہے ایک دونے تو فان نہیں کیا ہمیں تو پاہلے نہیں نکلنے دے رہے اور ایک کے بھائی نے فان کیا اس نے کہا جی کہ وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ لٹرلی قید میں ہے اور اس کو جو ہے وہاں سے چھڑائیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے وہاں پہ پردشے لگائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو جنہوں نے جن کا پیسے آپ ایسر میں مجھے لگ رہا ہے اپوزیشن نے پیسے زیادہ دے دی ہیں یہ نہ وہ آپ سے پہ پیسے مانگ لیں یہ تو سارے جنہیں ڈپوئی بڑھیں اگر یہاں پہ آپ کی طرح سے جلسہ ہو رہا ہے جلسہ آپ کی طرح سے ہو رہا ہے اپوزیشن بھی وہاں پہ آ رہی ہے اگر خدا نفر سے بہت صادم ہوتا ہے تو آپ مجھے جنہوں نے جنہوں نے کوئی تصادم نہیں ہوگا اور ہم اپنا جلسہ کر رہے ہیں اپوزیشن اپنا جلسہ کر رہے ہیں اپنی اپنی جنہیں مار کر لیں اپنی اپنے دن مار کر لیں اور اس کے مطابق گلزہ کر رہے ہیں آئین کے دہ دیا دو اور ایک پڑھنا مہتر ہوتا ہے اگلاف بلانے پر اکلاہ کہہ رہا ہے یہ سپیکر صاحب پتا سکتا ہے اچھے چھے صاحب کیا حقوبت اور فوجہ ایک پیچ پیس سارے پیچ پر ایک ہی پیچ پر ہوتے ہیں جوئے صاحب گورنمنٹ گورنمنٹ منسٹر اس پارن انٹرونشن انڈکیٹ کر رہے ہیں اس وارے میں آپ کیا کہیں پاکستان میں یہ ایک تاثر تو ہے اور سمام یہ تاثر ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک بن لقوامی سازش کا وہ نشانہ ہے لیکن انشاءاللہ ہم چیزیں ٹھیک کر لیں ناظرین وفاقی وزیر اطلاع چودی فواد حسین میڈیا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان کو دھوکہ دے گا بے عبرو ہوگا اس کی عزت نہیں رہے گی